کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں این ایڈی یونیورسٹی کینیڈا علمینائی نے دیکھ کے سکسٹین اینیوئل گالا دینر کا شاندار طریقے سے انعقاد کیا گیا اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی سمیت این ایڈی سے وابستہ انجینئرز، پروفیسرز، کونسر جنرل آف پاکستان، خلیل باجوہ اور کمیونٹی کے عراقین سمیت میمبر پارلیمنٹس کی بڑی تعداد موجود تھی تقریب کا آغاز کینیڈا اور پاکستان کے قومی طرحانے سے کیا گیا اس موقع پر نیڈک کے صدر جناب ملک غلام حسین، وائس چانسلر این ایڈی یونیورسٹی جناب ڈاکٹر سروش لوڈی پاکستانی نیزات کینیڈین ممبر پارلیمنٹ پال چین، لکنے پارلیمنٹ احمد حسین، لکنے پارلیمنٹ شفقت علی، الگومہ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ آسمہ وزینہ نے بھی خطاب کیا شاندار تقریب کے دوران معروف عدیب اور دانشور جناب آفتاب رزوی کی سہر انگیز تقریب نے محفل کے اندر سما باندھ کر لوگوں کو بہت کچھ سوچتے پر مجبور کر دیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دوستوں کے قد دوستی بڑھاتے ہیں این ایڈی کی نمینات نے سالگیرہ ہوئی تو اس کے بعد سے میرا تعریف اس طرح شروع ہو گیا کہ یہ بلوچستان کی پہلی خاتون انجینئر سوٹیہ جمالی کے شہر ہے تو عمر کے آخری حصے میں بیوی کے نام سے بھی شورت ہو جائے تو کوئی حرم نہیں ہوتا ہے لیکن میں کیونکہ ہر چیز میں پوزیٹیو نیس دیکھتا ہوں تو میں نے بلوچستان کی پہلی خاتون سے شادی کر کے پہلی خاتون انجینئر سے شادی کر کے کم اصکم یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ بلوچوں کو پاکستان میں برابری کا درجہ دیں ان کو محبت سے رکھے اور ان کا خیال رکھے تو وہ ایلیت کی پسند نہیں شادی بلوچی لڑکی سے اسی طرح اسی لیے کی تھی کہ تجھے اسٹیبلشمنٹ نے یقین دلایا تھا کہ یہ ایلیت کی پسند ہوتے تنز و مزا کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وہ بات جو کہ سنجیدی سے نہ کہہ سکے مزاک میں کہہ جاتے ہیں میں آپ کو ایک باقیہ بتا کے اصل تقریر کی طرف آوں گا امریکہ میں ہم انڈس ہسپیٹل کے فنڈیزرز کر رہے تھے میرے کچھ تقریریں تھیں اور اس میں انور مقصود صاحب جو تھے وہ لیڈور میں تھے ان کے ساتھ ایک پاکستانی ادھاکار تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا میرے پاس تمہوں میں بھی تھے وہ اور بہت ایٹیچوٹ بھی رکھتے ہیں وہ مستقل انور مقصود کو انور مامو کہہ رہے تھے ہر پرائیویٹ بیفل میں کہتے تھے کہ یہ انور مامو ہیں انور بھائی انکمفرٹیبل ہو رہے تھے لیکن وضع دار آدمی ہے تو کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے تو ہوا یہ کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہم لوگو کھانے پہ بلایا چالیس پچاس لوگ تھے وہاں بھی ان کی گردان تھی انور مامو انور مقصود حسب مامو انکمفرٹیبل تھے تھوڑی دیر بعد انہیں باتروم جانا پڑا اور جب باتروم سے واپس آئے تو مجمع سے کہنے لگے کہ صاحب اگر امریکہ میں کسی کے باتروم میں لوٹا مل جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کھویا وہ بھنجا ملنے کی ہوتی ہے اس کے بعد باقی کسی فنکشن میں انہوں نے ان کو مامو کہہ کے مخاطب نہیں کیا غلام ملک صاحب نے مجھے تقریر میں دو چیزیں کہیں کہنے کو پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ ذرا نفرت محبت دشمنی مقابلہ اور بدخوئی اور غیبت پہ بات کریں اور دوسرے حصے میں آپ آرٹ آف گیونگ آرٹ آف گیونگ بیک ٹو آرمومیٹر پہ بات کریں تو میں پہلے تو یہ کہوں کہ نفرت ظلم برائی اعتجاج اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی کا ٹوٹل اسپین ستر اسی سال ہوتا ہے وقال جون ایلیا کے کہ ہم بہترین امیر ترین خوبصورت ترین اور ذہین ترین ہونے کے باوجود ہمارا امیہ یہ ہے کہ ہم ایک دن بار جائیں گے ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تمام دنیا کی نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے اور جو ہم جس اولاد کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں وہ اولاد ہمیں تھوڑے دن بعد دیوار پہ نٹکائے گی اس کی اولاد ہمیں سٹور میں رکھ دے گی اور جب چوتھی نسل آئے گی تو ہم گاربیج کر دیے جائیں گے ہماری دنیا میں اتنی حقیقت ہے اور اتنی حیثیت ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے دس فیصد لوگوں کو بھی اپنے دادا کے شکل یا پڑھ دادا کا نام یاد نہیں ہوگا یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہم لاکھ دنیا میں پھننے خان بنے رہے ہم لاکھ دنیا میں یہ کہتے رہے کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا وہ پیچھے کیوں ہڑ گیا لیکن یقین جانئے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان پہ بہت جہاں انسان پہ اتنے احسانات کیے ہیں وہاں ایک بہت بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے تین چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ میں جسے چاہے عزت دوں جسے چاہے زلت دوں میں جسے چاہے زندگی دوں جسے چاہے موت دوں اور میں جسے چاہے رزت دوں اور جسے چاہے مفلسی دوں اب آپ سوچیں کہ اگر عزت دینا میرے جیسے کسی چھچورے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو عزت دار صرف میں ہوتا اور آپ سب کی بیزتی ہوتی اگر رزت دینا میرے جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو میرے گدام بھرے ہوتے اور آپ سب بھوک سے مر رہے ہوتے اگر اسی طرح زندگی یا موت میرے ہاتھ پہ ہوتی تو صرف دنیا کی آبادی ایک شخص کی ہوتی کیونکہ میں سب کو موت سے ہم کنار کر دیتا اس راست کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ محبت اور نفرت کے بنیادی فرق کو سمجھئے بہت بال برابر فرق ہے محبت کے لئے کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے محبت چونکہ پیدائشی طور پر اندھی ہوتی ہے لہٰذا وہ جینے کا ہونر جانتی ہے اور نفرت کے سفر میں آپ آدھے وقت بینہ ہوتے ہیں اور باقی وقت نابینہ ہوتے ہیں تو انہی شارعوں پر جس پر آپ محبت کا ہاتھ پکڑے دیواناوار چلے جاتے ہیں نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں اور اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں بسم ہو جاتے ہیں تو نفرت کا کوئی سکوپ نہیں ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلے یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ نے کتنے لوگوں سے نفرت کی لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے محبت کی لوگ یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ روکا لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ بنایا لوگ یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ کتنا پڑھے پڑ گئے لیکن لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھوا دیا یہ وہ زندگی کا فنسفہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں ہر شخص بہت اچھا لگے گا ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ہر شخص کو معاف کر دیں ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ہر شخص کو درگزر کر دیں میں نے این ایڈی میں جو اپنی کتاب کے توسط سے ماجی انڈاؤمنٹ فن شروع کیا آفتہ آپ سے دے ہی امیر اسلام اور میری وائف سوفیہ کا بہت بڑا کنٹیوبیشن ہے اس میں میری سے نیت تھی مجھے قطعی امبید نہیں تھی کہ میں اس پہ سکولرشپ بناوں گا اور اس میں میں پندرہ بیس کروڑوں پہ جمع کر لوں گا لوگوں نے میری شکل کو دیکھ کر میرے اوپر ایک بار کر کے پیسے دیئے اس کے بعد سروش نوڈی صاحب کی انٹری ہوئی اور انہوں نے ایک انڈاؤمنٹ فن بنایا اور انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم فیلان دو سو بچوں کو تاہیات پڑھاتے رہیں گے ہر سال اس میں ہم سو بچوں کا اضافہ کریں گے میرا ٹارگیٹ پچاس کروڑوں پہ کا ہے جو اگر آپ لوگوں کا تابون جاری رہا تو میں انشاءاللہ تین سے چار سال میں پورا کر دوں گا لیکن اس کا میں کریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر آپ جیسے دوست میرے ساتھ نہ ہوتے آپ جیسے محبت کرنے والے نہ ہوتے اور آپ جیسے لوگ جو کہ مجھے اونی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں اور مجھے آگے راستہ دیتے ہیں کہ میں آگے راستہ بڑھوں ریپورٹ مہبوب شایخ طورنٹو کیندا